نہیں بجانا یہ کہہ رہا تھا ہوں ایک لفظ کی تم تفسیر کرو زندگی ختم ہو جائے گی نہیں ہو سکتا چیئی بات اب دیکھو میہ بی بی کرشتے کو ہم اور آپ کی کہتے ہیں میہ بی بی کرشتے میں بہت سن پلانا یہ میہ بی بی کرشتے میں یہ ہونا چیئے یہ چیئے بھی لیکن قرآن نے کیسے کہا بی بی مرد کا لباس اور مرد بی بی کا لباس دے شب اب اس کی گہرائی کو قرآن نے لباس کہا ہے شوہر بی بی کا کس کا ارے بول دو درہ یہ جو ہم لباس پہنے ہوئے ہیں آپ پہنے ہوئے ہیں اگر یہ لباس ہی نہ ہو نہیں وہ تو چھوڑو کیا نظر آئیں گے نہیں آئیں گے مطلب لباس نہ ہو تو جانوروں میں سوچھو کرو جو میں جملہ بولنے والا ہوں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے اور لباس ہو تو ان سے فرق ہو گیا اب لباس کیسا ہو یہ بھی دیکھو مہنگا ہے مگر ایسا ہے جیسا آج کل پہننے لوگ کہ اچھے خاصے عربوں پتی ہیں مگر پہنٹے پھٹی ہوئی پہننے جی جی اس سے اچھے تو ہمارے وو ہیں جو پہننے لگے ہوئے پہننے ہیں مگر پورے پہننے ہیں تو یہ جو لباس ہیں پھٹے ہوئے سطر بھی کھلے ہوئے تو یہ لباس ہوتے ہوئے بھی برہنا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے ہاں کتابوں میں آیا ہے کہ قروب قیامت مرد عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ آیا ایسے لباس پہنیں گی عورتیں کہ لباس پہننے کے بعد بھی بائی سے فتنہ ہوں گی یعنی لباس ہے ان کے جسم پہ مگر برہنہ لگیں گی آج دیکھ لو میٹو سٹیز میں اللہ کی پناہ ہے آپ کو نگاہیں جھکانا پڑیں گی فتنے سے بسنا ہے تو ایسے لباس پہن نہیں بولو غلط تو نہیں کہا میں نے اور اگر پورے لباس سائٹ ٹھیک ٹاک پہن بھی رہی ہیں تو پہلے تو مردوں میں یہ کلچر چلا تھا یہاں سے گھڑنے سے اور اب تو گھڑنے سے کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب تو وہ میرے خیال سے پوری پینٹ میں پانچھے جگہ سے ہے ماملہ اے میں تو شروع شروع میں ائرپورٹ پہ جب جیسے یہ اسکیشن پہ یا ہر جگہ میٹو سٹیز میں تو خاص طور پہ خیر اپنے ادھر پہ اتنی بہائی نہیں ہیں تو ہم تو یار شروع میں خیال بھی آتا تھا یار کتنے اچھے خاصے مالدار ہیں بیچارے مگر ہو سکتا بھئی ہم سیدھے ساتھ ہیں آدمی یار ویلیج کے رہنے والے سنبھل یہ تو مقاری یوسف رضا صاحب نے ایک دن سمجھایا بولے یہ تو فیشن چلا ہوئے حضرت چونکہ شروع میں دھوکے میں یہ بھی آگئے تھے انہیں بھی کسی نے سمجھایا بولے حضرت یہ تو فیشن چلا ہے اس ٹائم پہ فیشن بھئی یہ کیسا فیشن ہو گیا پہلے کسی پیشن ہوتے تھے تو وہ مگر وہ قاری صاحب کسی سے اس کی والدہ دیتے تھے اب تو یہ تو اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں دولت مند آدمی ہیں یہ کوننگے نظر آ رہے ہیں اب دیہات میں پکڑ لیا دادا نے کان صحیح کر کے کہ بھئی کیا پہن کیا ہے آئے کیا پہن کیا آیا دادا نے چپڑ دیا صحیح کر کے بجائے اس کے اپنی غلطی مانتا دادا کے سامنے سگریٹ میں سے دھواء نکالتے ہو کہہ رہا دادا زمانہ بدل گیا دادا کرنے کا رسپی ہوئی دادا کھائے ہوئے دیسی گھی الحمدللہ یہ بڑے بوڑوں کا کلیجہ چھوڑا ہوگا جو سنا رہا ہوں میں تمہیں جو چیزیں مل گئیں نا بڑے بوڑوں انہیں تو دیکھنے کوئی نہ مل نہیں انہیں تو پیکنگ میں خوش ہیں مٹھا بھی نہ مل لیا مٹھا کہاں مل لیا اصلی قریصہ وہ اصلی کہاں سے آیا اس میں کیمیکل پڑے ہوئے ہیں دادا دیسی گھی پی ہوئے تھے دادا نہ پکڑ لی کلائی کلائی کے زمانہ بدل گیا تو تیرے بدن میں تو طاقت مجھ سے زیادہ ہو نہیں یہ ذرا چھوڑا کے دکھائی سے کلائی کو کلائی چھوڑانے کے چکڑ میں جو پھوڑی بہت بجی ہوئی تھی صحیح پوش باشٹم کاری صاحب شرم آتی ہے یار مسلمانوں پر پہچانی نہیں ہوتی اپنی پہچان بھی وہ کھو بیٹھے یعنی سب وہ کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی پہچان بھی وہ کھو بیٹھے یعنی سب وہ کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھے اب تو پہچاننا بھی مشکل ہے اب تو پہچاننا بھی مشکل ہے اب مسلمان ایسے ہو بیٹھے گنے کی رس کی بات آگئی تو میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک خوٹو دیکھا پتہ نہیں امروحہ کا نام لکھا ہوا تھا برحل بہت اچھا کام کیا وہ جواب کی رسمتی ہے شادی کی تو انہوں نے نچلائی انہوں نے اپنا دیسی ورزن رکھا دیسی پروڈیکٹ رکھا یہ کہلو اپنا وہی پرانے انہوں نے تو ایک گنے کے رس والے کو ہائر کر لیا کہ بھئی جتنے بھی مہمانوں سب کو پھلائے جاؤ میں نے تو اس کے اسٹیٹس کو بھی وائرل کروایا اپنے جتنے بھی ہماری ٹیم میں میں نے کہا بھئی اس کو پھیلاؤ تاکہ ہمارے لوگوں کو اقل آئے کہ بھئی اس کالے زہر سے بہتر یہ ہے کہ اپنا وہی پیلو دیسی والا طریقہ ابے لگے گا نا تو نقصان تو نہیں ہوگا کم سے کم اور ہم کیوں پیئے ہیں صاحب ہم نہ پی رہے ہیں ان کے پروڈیکٹ پینے بھی نہیں جانے نہیں پینا جانے دیگنیٹی ہے بھائی ہمارا ہمارا رائٹ ہے نہ پی رہے ہیں ہم تو اپنے انڈیا کے پروڈیکٹ پر استعمال کریں گے ہمارے کسان بھائی گننے لگا رہے ہیں میل والے بھی گننوں کا ریٹ نہ دیں اور ہم بھی رس نہ پیئے تو نقصان نہ ہوگا ہم بھی تو جڑے ہوئے ہیں کسانی یونینز ہے ہم جب جڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کسان بھائیوں کا فائدہ کریں تو جب بھی گھر پہ شادی ہو اور کسی مشروب کا انتظام کرنا ہو یعنی موسم گرمی کا ہو تو مطلق 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 بھائی ہو یہ کولڈرنگ کولڈرنگ بلا وجہ کی باتیں خامو کا تھرود راتھی جیسے تھرود راتھی جیسے انٹیلیکچول کو سنا کرو اس نے بازابتہ یہ جو یہ جو مشروبات ہوتے ہیں پینے کی کولڈرنگ بغیرہ ہوتی ہیں سب کی اس نے حقیقت بتائی یہ کس طریقے سے بنتی ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں بچوں کو کتنا نقصان دیتی ہیں عورتوں کو مردوں کو جوانوں کو بوڑوں کو کتنا نقصان دیتی ہیں ابھی تو اتنی جلدی بیماری آ رہی ہیں ہاتھ اٹیک اور پتہ نہیں کون کون سے اٹیک ایسی ایسی بیماری ہے کہ نام نہ سنے تم نے بتائیے آپ سے یہ بڑے بوڑے بیٹھے ہوئی بتاؤ آپ بتاؤ بھی آپ میں سکون سب سے بڑے بوڑے یہ ہوں گے آپ بتاؤ بھی آج سے بچ ساٹھ سال پہلے آپ نے یہ نام سنا تھا اس کا یہ جو چلدہ پلیٹ ریٹے کم ہونے کا کھڑے ہو کہ بتاؤ درہی نہیں یقینہ کھڑے ہو جو شرما ہوں کھڑے ہو جاؤ درہو مدر ادھر بتاؤ ہاتھ رہا کے بتا دو وہی نام سنا تھا آپ نے پلیٹ اکم ہونے کا بات ختم ایک مڈھا پی لیا بیڑا پار ان جوانوں کو سمجھا رہا ہوں جو آج ہتھی ہوئی پینٹے پہن کے انگریزوں کے کلچر پہ چل کے پرہنہ ہو گئے نہ صحتے بچی ایسی ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہو نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے ارے میرے دوست ہو اپنی صحتوں کا برباد نہ کرو تمہارے پاس دنیا کی دولت ہو صحت نہ ہو کیا کرو گئے اس دولت کا بے شک بے شک بے شک بے شک بے حضرت جب کھائی پی نہ سکتے تو کیا کرو گے یہ پیکن والے کھانے بھی بغیر مجبوری کے نہ کھاؤ اپنے گھر کے کھانا کھاؤ ہمارے قاری صاحب نے آج راستے میں یہ فون کر دیا ماشاءاللہ ان کی حمدرتی دیکھو سبحاناللہ کبیہ دیسی کھانا ہو یہ نہیں کہ زیادہ تکلف میں زیادہ مہنگا کھا دیسی گھر کا سبحاناللہ ارے زور سے بولو نا یار سبحاناللہ تو اللہ کرے آج یہ ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات یہ پھیل جائے کہ گھر پہ چھوٹی تقریب ہو بچے کا حقیقہ بیٹے کا حقیقہ جواب ہو شادی ہو گھر پہ ماشاءاللہ کوئی بھی مہمان اکھٹے ہو رہے ہو اگر کولڈرنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے کولڈرنگ بمانا کے پینے کی چیز کی تو ہم ہم پیکن کے پیکن کے سامان لا کر کے نہ پلائیں گے ہم تو بھئیہ گنے کا رز پلائیں گے اور اگر اس میں بھی کوئی نہ ملا ہو بات نہ من نہیں ہو تو پھر روح آفزہ پلائیں گے اور اللہ کرے تو مٹھا پلائیں گے ہم تو اپنے پرانے دور میں جائیں گے وہی دور اچھا تھا جب نیند آٹھ گھنٹے کی آرام سے آ جاتی تھی اب تو عالم یہ ہے کہ نیند کی گولی نہ کھائیں تو نیند نہ آتی ہمارا دور وہی اچھا تھا وہ آدھے رہی دھلے تھے کہ قدم رہا پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور بیٹھو بھی سارے لوگ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ اب تو اور زیادہ جان پیدا ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ زور سے بولو سبحان اللہ اور میں جب آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا اپنی جماعت کے جید علماء اکرام کا جن کی مثال دیا کرو تو میں نے ایک نام حضرت کے پادر لوکہ بھی لیا تھا حضرت سید مفتی شاہی ساہی قبلہ علی رحمہ کا لیا تھا کہ نہیں لیا تھا الحمدللہ حضرت انہی کے دامات بھی ہیں ماشاءاللہ اور ایک زی استعداد درس گاہی آلی ہے سبحان اللہ میں تو گیا ہوں نا یہ ان کی محبت ہے ان کی شفقت ہے ارے بھئیہ انہوں نے مجھے بلالیا اپنے جسپور میں مجھ سے بولے حضرت بچوں کا وہ بھی لینا ہے اگزام بھی لینا ہے ان کی محبت اور ان کا یہ بلکل یہ سمجھ لیجئے چونکہ ان کے ساتھ ایک میرا بڑا خاص رشتہ ہے نخاص خیلوم سے قریصہ فرزا صاحب قبلہ تو ماشاءاللہ یہ سمجھ لیجئے کہ اب بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی تقریح ختم کروں وہ جہاں چھوڑ کے جاؤں گا حضرت وحی سے پکڑ لیں گے باقی آپریشن حضرت کر دیں گے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ تو اپنے اسی زمانے میں آؤ جو اپنا زمانہ تھا باقی یہ سب موڈرن یہ اس طرف اپنا کیا لینے دیں نا ہم لوگ حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کل کو جو بارات جائے بھئی دس منٹ کا ٹائم اور دے دو پھر میں ختم کرتا ہوں اپنی تقریح کل کو جو بارات جائے یامین حسین کہاں چلے گئے یامین حسین یار یہ غائب ہاں یامین بھائی آجاو ہیتر ہاں بیٹھو دوسری کرسی پہ بٹھا لو یار گری جنگ ہے آجا بھائی یامین اللہ خوش رکھ کل کو جو ہے نا بارات جب جائے آپ کی تو سر پہ امامہ لے کر کے جانا ٹھیک ہے ہاں یہ بہت اچھی بات ہم نے ہمارے علاقے کے دیگر علماء نے محنت کی آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا مگر میں سچی بات دکھا رہا ہوں اور یقین کیوں نہیں آگا یار آنا چاہیے ہمارے علاقے واللہ کئی جگہ ایسا ہوا لوگوں کو سمجھایا پہلے کیا ہوتا تھا وہ ہلڑ بادی کرتے تھے بارات میں جا کر کے میں نے کہاں امامے باندھ کے جاؤ سر پہ امامہ ہوگا اور اثر پڑا اس کا اور ماشاءاللہ وہ اس کے دوست بہنوئی اور رشتہ دار جو ساتھ کیوں ہوتے ہیں لڑکے خاص طور پر سب امامے باندھ کے گئے ارے تو ویلیجز میں برسیوں مشہور ہو گیا یہ مولانا لوگوں کی برات آئی ہے مولانا لوگوں کی سبحانہ بھائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی مولانا اگر سے نہیں ہے مگر ارے ہمارے ماشاءاللہ مولانا نور الدین تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم لوگ اگر سے مولانا نہیں ہے مگر مولانا لوگوں سے محبت کرنے والے یہ فائدہ ہوتا جلسوں کا کتنی باتیں سیکھنے کو مل گئیں اور اس کی جگہ دوسرا کاری کرم ہوتا تو اب تک پھٹے رہ چل گئے یہ کام اچھا ہوا کہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا بولو تو ایک تو امامہ باندھ کے ماباپ آپ کے زندہ ہے نا جب سر پہ سہرہ پھولوں کا سہرہ باندھ کرو پھولوں کا سہرہ یہ جائز ہے مطلب اس میں کچھ قباہت نہیں پھول کا سہرہ باندھ سکتے تو جب سہرہ بن جائے اپنی والدہ کے دونوں ہاتھ کو پکڑنا اور اپنی والدہ کا ہاتھ سر پہ رکھوالے نا والدہ اس وقت جت دعائیں دے گی نا دل کے ساتھ خوشی میں آنسو نکل رہے ہوں گے والدہ کے میرا دل کہتا ہے یہ دعائیں تیری زندگی بھی بدل دیں گی اور انشاءاللہ تیری آخرت کو بھی کامیاب کر دیں گی باپ کا بھی ہاتھ سر پہ رکھوالے نا اور گھر سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑنا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے تو کام بتا دیئے یہ بس ایک دو بات اور سننو پھر میں اپنی تقلیل ختم کرتا ہوں نکاح کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نکاح مساجد میں ہو کہاں پر ہو اونچا بذرا کہاں مساجد میں اس میں ایک تو یہ کہ ظاہر مساجد اللہ کی پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی جہاں عبادت ہوتی اللہ کا گھر ہوتا ہے مسجد وہاں پہ پرشتے بھی ہوتی رحمت بھی ہوئے وہاں پہ برکت بھی ہے تو وہاں پہ نکاح کرو اور نکاح جب آپ کا ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو فائرنگ کا یا پتاخوں کا کلچر ہمارے مسلمانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بیس بیس ہزار یہ پتاخ یہ چھوڑے جاتے ہیں بیس بیس ہزار کے میں ایک جگہ تقریر میں کہہ رہا تھا بیس بیس ہزار تو مجمع میں سے ایک صاحب گولے حضرت بیس ہزار بس ہمارے وہاں تو پچاس ہزار ہاں بھئی یہ بھی کچھ اچھی بات بتا کب پچاس ہو کچھ دیر تک تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کی طرف جب دیکھتے تھے تو پتاخوں کے رنگ کے علاوہ یہ پچاس ہزار روپے تم کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھ دیتے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتے کسی بیوہ کی مدد کر دیتے اور کہتے آج میری شادی ہے میری بہن اسی کی خوشی میں میں نے تیرے بچوں کو یہ تحفہ دیا ہے قدم گھر سے بعد میں باہر نکلتے مغفرت تسامان پہلے آ جاتا یہ دھوان بنا کر کے اڑا دیا کئی جگہ چھپڑوں میں آگ لگ جاتی یہ گھر میں آگے پھر چھکڑے ہوتے ہیں ہاں یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ نکاح کے بعد اعلان ہونے کا کلچر ہوتا تھا پہلے تو اس کے لیے اب اس کے لیے بھی ایک فائر کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کہ امائیک ہے امائیک میں اعلان کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بستی میں جس رتنپور کلاب کی بارات جا رہی جس محلے میں جس مسجد میں آپ کا نکاح ہوا کہ بھئیہ ایک ہزار روپے ہم مسجد کو دے رہے ہیں ایک ہزار روپے مدرسے کو یہ جتنا اللہ آپ کو توفیت دے پانچ ہزار دس ہزار اب وہ امام صاحب اعلان کر دیں گے کہ یہ جو بارات آئی تھی اب اپنے یہاں پر آج انہوں نے پانچ ہزار روپے مسجد کو پانچ مدرسے کو اب فائر کرنے کی بھی ضرورت کا ہے گولے سے یا کسی چیز سے اب تو اعلان ہو گیا مسجد کا تعاون بھی ہو گیا تمہارے نکاح کا اعلان بھی ہو گیا اور تم پٹاخوں میں پیسے برباد نہ کرو ارے پیسے لگانا ہی ہے تو نبی کا جلسہ کرو بے شکر اچھے کاموں میں خرچ کرو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کمل کی توفیت ابھی میں بیٹھا تھا نا چونکہ وہ شادی کے حوالے سے جو میں میٹھا دیکھ رہا تھا تو اس میں میں ٹھٹیکل لیتا ہوں چیزیں تو اس میں ابھی گونڈا کے پاس وہ اخبار کی کٹنگ میں نے رکھی ہوئی ہے میرے ٹیلی گرام میں پڑھ ہوئی ہے تو یہ جملہ میں اس لیے کہہ دوں کہ بہت اقصاص ہوتا ہے دیکھ کر کے جملے سے پہلے یہ کہہ دوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کی اخلاقی پستی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بعض بات جگہ مسجدوں کے استنجہ خانوں کے جو لوٹے ہوتے نا وہ ذمہ داران کو زنجیروں سے باندھنے پڑ گئے وہ تک نہیں چھوڑے مسلمانوں نے بیٹھے رہو اس میں یہ نہ ہو کہ بعض بات جگہ لوگوں نے پارٹنی بند کر دیئے نئے کرتے تھے تو وہ کرتے نہ بچے نئے جھوڑے تھے تو وہ جھوڑے نہ بچے تو ابھی پڑھ رہا تھا گونڈا کے پاس بلکہ اس گاؤں کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ اس گاؤں میں چھواروں کو لے کے ایسی لڑائی ہوئی ایسی لڑائی ہوئی کہ بارادیوں میں سے بھی خوب کوٹے گئے اور جس گاؤں میں براد گئی تھی بچارے وہ بھی خوب کوٹے گئے پھر بعد میں انہوں نے بھی اس بات خیال نہیں کیا کہ یہ ہوگی براد یار یہ تو پٹائی کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی گھر میں بند کر کے انہیں اچھی طریقے سے دھو دیا اچھی طریقے سے تو دونوں طرف سے آخر میں پولیس کوٹ کا چہری خیر وہ جیل گئے کے نہیں کہ اتنی ڈیٹیل تو دکھی ہوئی نہیں یہ بارال گونڈا کے پاس کسی گاؤں کی یہ خبر میرے پاس ہے عمرو جالا اخبار ہے تو اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں ملا تبرک مل جائے سبحان اللہ نہیں ملے بھئی یا تب بھی سبحان اللہ دعا یہ کر دو امام بھی اس وقت یہی دعا کرتا ہے یا اللہ اس ہونے والے نکاح میں وہ برکتیں عطا فرما دے جو برکتیں تو نے مولا علی شہر خدا اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کے نکاح میں عطا فرما دے یا یہ کہ دو اس برکتوں کا صدقہ عطا فرما دے اس لیے میرے ساتھیوں دعائیں لیا کرو اور جب نکاح ہو جائے تو امام صاحب کے جو پیسے چل لیں ہزار پانچ سا روپے بڑھا کر ہی دے دو ہر جگہ تو تم نے خود بڑھا کے خرش کی ہیں اور امام صاحب کا جب نمبر آیا کہیں کچھ زیادہ چل لیں جیسے یہاں پہ تین ہزار چل لیں اور رتنپور میں مثال کے دور پانچ ہزار روپے چل لیں تو وہاں یہ مطلب ہے یار تین ہزار روپے پانچ ہزار تو یہ مت سوچو یہ سوچو یار چلو کوئی بات نہیں ہے بھئی ان نکاح کا سیٹیفیکٹ تو انہوں نہیں دیا ہے نا ماشاءاللہ ہر جگہ تو میرے بھائیوں میں نے جو باتیں کہیں کوئی بات بہرحال انسان ہوں سہبن یا قصدن خلاف شرح سرزد ہوئی میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں لا الہ زور سے بولو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ